مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حبیبکا خیر الخلقی کلیہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علامہ اقبال اوپن انورسٹی کے ٹی وی سٹوڈیوز سے حافظ ابتسام الرحمن آپ کے قدمت میں حاضر ہے ناظرین ڈپارٹمنٹ آف حدیث اینڈ حدیث سائنسز علامہ اقبال اوپن انورسٹی کے ٹی وی پرگرامز پیش خدمت ہے ناظرین ان پرگرامز میں ہم میٹرک لیول کے اسلامیات لازمی کے کورس کورٹ دو سو ایک کے مطالق گفتگو کر رہے ہیں اس سے پہلے اس سلسلے کے آٹھ یونٹس کے مطالق مختلف پرگرامز میں گفتگو ہو چکی ہے جن میں ہم نے قرآن مجید، حدیث، سنت، اخلاق حسنہ، صحابیات، اسلامی قائد، ارکان اسلام اور اس طرح کے مختلف موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی ہے آج یونٹ نمبر نو جو کہ مسلمان خاندان کے اوصاف سے متعلق ہے اس بارے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر علیہ سغرچشتی صاحب آپ چیئرمین ہیں شعبہ حدیث و علوم حدیث علامہ اقبال اپنیورسٹی ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب آپ اسسٹن پروفیسر ہیں شعبہ حدیث اور علوم حدیث میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ہم سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ ناظرین یونٹ نمبر نو جو کہ مسلمان خاندان کے اوصاف کے بارے میں ہے کہ ایک مسلمان خاندان کس طرح کے اوصاف کا حامل ہونا چاہیے اور مسلمان خاندان کے جو افراد ہیں ان میں کس طرح کی صفات ہونی چاہیے اس کے بارے میں اس یونٹ میں گفتگو ہوگی تو ڈاکٹر علیہ سغرچشتی صاحب سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس یونٹ کا تعرف بخواست پر روشنی ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس یونٹ سے مطالق گفتگو کر رہے ہیں اس کا بنیادی موضوع مسلمان خاندان کے اوصاف ہیں جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں تو خاندان کا آغاز ہوتا ہے میاں بیوی سے ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کے بچے ہوتے ہیں اور میاں کے بھی ماباک ہوتے ہیں اور جو بیوی ہے اس کے بھی ماباک ہوتے ہیں اور یہ جو پورا خاندان ہے مشتمل ہوتا ہے مختلف افراد کے اوپر اب یہ جو خاندان ہے تو شریعت نے اس خاندان کے ہر ہر فرد کے لیے احکام دیئے ہیں ہدایات دیئے ہیں کہ ماں کو کیسے ہونا چاہیے باپ کو کیسے ہونا چاہیے بچوں کو کیسے ہونا چاہیے اور ان کا جو رویہ ہے اگر ان کے گھر میں ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ملازم ہیں یا اور اس طرح کے لوگ ہیں پڑوسی ہیں تو عزیز و اقارب ہیں ان سب کے ساتھ جو رشتہ ہے اور تعلقات ہیں ان تعلقات وہ کیسے ہونا چاہیے معاشرے کے اندر خاندان کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ بنیادی ایک آئی ہے جب خاندان بہتر ہوتا ہے اور خاندان کے ہر فرد کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے فرائض بھی ہیں اور اس کے حقوق بھی ہیں ظاہرے کہ ہر فرد جو ہے اس کے لئے شریعت نے فرائض متعین کیے ہیں کہ آپ نے رہنا ہے اس خاندان میں تو اس طرح رہنا ہے اور پھر اس کے حقوق بھی ہیں مثلاً بیوی ہے تو بیوی کے لئے فرائض بھی ہیں اور اس کے حقوق بھی ہیں میاں ہیں تو میاں کے فرائض بھی ہیں اور میاں کے حقوق بھی ہیں اس طرح بچے ہیں تو بچوں کے لئے فرائض بھی ہیں ان کے حقوق بھی ہیں تو بنیادی حصول یہ ہے کہ جب خاندان کا ہر فرد اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فرائض کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہے اس کے حقوق اس کو ملتے ہوں اور وہ اپنے فرائض ہدا کرتا ہو تو اس سے خاندان کے اندر توازن پیدا ہوتا ہے جب ایک معاشرے کے اندر خاندان متوازن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو پورا معاشرہ ہے اس میں استحکام آتا ہے معاشرے کے استحکام میں خاندان کے رول کی بہت بڑی اہمیت ہے اس لیے شریعت نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دونوں حوالوں سے خاندان کو فوکس کیا ہے کہ یہ جو خاندانی زندگی ہے اور آئلی زندگی ہے اور اس کے لیے ہمارے ہاں مستقل احکام ہیں فقہ الاسرہ کے نام سے پوری فقہ ہے اور قرآن مجید میں آیات ہیں اور حدیث میں جو ہے حدیث کے مسادر میں حدیث ہیں اور فقہاں نے اس کے اوپر بہت تفصیلی لکھا ہے اور وضاحت کی ہے کہ معاشرے کے اندر جو خاندان ہے اور خاندان کو کس طریقے سے متوازن رکھا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں سٹیٹ کی بھی مداری ہے اس طرح اس یونٹ میں رواداری کے حوالے سے بھی بحث کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر رواداری اور خاندان کے جو افراد ہیں ان کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے اور ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ان میں رواداری ہو اور وہ سطح نظری ہو ان کا رویہ جو ہے جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں معاشرے کے افراد کے ساتھ ان کا رویہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے تو جو طالب علم اس یونٹ کو پڑھے گا تو دائرہ کے اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ رواداری کتنی اہم ہے اور اس کی کتنی فادیت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے جو خاندانی زندگی ہے تو اس میں تکلفات ہوتی ہیں اور لوگ تکلفات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی اور یہ تکلفات جو ہیں معاشرے کے اندر چلتے ہیں اور ہمیشہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں خاندان میں وہ ان تکلفات کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب خاندان میں مثلا خاندان کا جو سربراہ ہے اگر اس کے وسائل کم ہیں اور اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ خاندان کے جو افراد ہیں ان کے جو تکلفات ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے پرتکلف زندگی کے لئے اس کو مجبور کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا مسائل ہوں گے تو اس یونٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سادگی ہے شریعت نے یہ ہدایت دی ہے کہ سادگی کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہر چیز میں کانے پینے میں اور رہائش میں اور ہر تمام معاملات میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ سادگی کے ساتھ رہیں تو سادگی کے ساتھ رہنے میں خاندان جو ہے وہ خاندان متوازن رہتا ہے اور جو وسائل ہوتے ہیں انہی وسائل کے اندر جب خاندان رہتا ہے تو اس سے مسائل پیدا نہیں ہوتی اس طرح اس یونٹ میں بحث کی گئی ہے تقوی کے بارے میں کہ ظاہر ہے کہ تقوی جو ہے یہ بنیاد ہے جتنے بھی ہمارے آمال ہیں تو آمال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی ہو تقوی پیدا ہو تو یہ اس یونٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاندان کے جو افراد ہیں خاص کر جو مسلمان خاندان ہے اس کے افراد کو ان کے اندر تقوی کی صفت ہونی چاہیے اور تقوی کی صفت جب خاندان کے افراد میں آتی ہے تو وہ خاندان بڑا مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ جو عزیز و اقارب ہیں اس کے اوپر قرآن مجید نے بہت تاقید کی ہے عزیز و اقارب کے جو حقوق ہیں اور عزیز و اقارب کے ساتھ جس کو ہم صلح رحمی کہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے بھی بہت تاقید فرمائی ہے عام طور سے اس میں یہ جو احتمام ہے عزیز و اقارب کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرنے کا اور اچھا سلوک رکھنے کا جو یہ پہلو ہے تو عام طور سے اس میں کمی رہتی ہے اور کئی عوامل ہوتے ہیں کہ عزیز و اقارب کے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو اس یونٹ میں بتایا گیا ہے کہ عزیز و اقارب جو ہیں ان کے حقوق ہیں اور ان کے بارے میں باقائد باس پرس ہوگی اللہ جللہ شانہو کہ ہاں یہ جو صلح رحمی ہے اور عزیز و اقارب کے حقوق ہیں تو یہ انتہائی اہم ہے تو جو طلبہ اس یونٹ کو پڑھیں گے ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ عزیز و اقارب کے حقوق کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بحث جو اس یونٹ میں کی گئی ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے کہ بچوں کی اوپر شفقت بچے جو ہوتے ہیں ذائرے کے معصوم ہوتے ہیں اور ان کے انظر وہ شعور کی اس سطح پر نہیں ہوتے ہیں اس لیے بچوں کو بچہ سمجھ کر ان کی جو سطح ہے اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے عام طور سے بڑے یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھ کر بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں جب کیسا نہیں ہوتا بڑے کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں جب اس عمر میں تھا تو میں کیسے تھا جب میں پانچے سال کا تھا دس سال کا تھا وہ سوٹ میں کیا کرتا تھا اب تو آپ کی عمر چالیس پینتالیس سال ہے پچاس سال ہے اب تو ٹھیک ہے آپ کے اندر شعور آیا ہے آپ کے اندر پختگی آئی ہے لیکن جب آپ ایک بچے کو دیکھیں تو بچے کی تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ جب آپ بچے تھے تو اس وقت آپ کی ایکٹیوٹیز کیا تھیں یہ جو بچوں کے بارے میں عمومی طور پر جو ہم تربیت کی طرف آتے ہیں ان کی تعلیم کی طرف آتے ہیں یہ بہت اہم یہ مستقل ایک پھیلو ہے اور مستقل فیل ہے بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے تو اس یونٹ میں سوالے سے بات کی گئی ہے یقیناً ڈاکٹر صاحب یہ یونٹ طلبہ کے لیے نہایت اہم ہے اور ایک مسلمان خاندان کے کیا اصاف ہونے چاہیے یا ایک مسلمان جو خاندانی نظام ہے اس کو مستاقم بنانے کے لیے جو ہے وہ کون سے قیمتی اصول ہیں جنہیں ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے وہ ساری چیزیں اس یونٹ میں جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں بیان کی گئی ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب جو بھی خاندان ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ افراد بڑی عمر کے ہوتے ہیں کچھ افراد کم عمر کے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے روشنی ڈالیے کہ جو خاندان کے جو بزرگ افراد ہیں چھوٹوں کو ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں جو چھوٹے ہیں تو بڑوں کو ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیے خاندان میں جس بنیادی وصف کا ہونا ضروری ہے تو وہ عدب احترام ہے اگر عدب احترام کا سلسلہ ہوگا تو خاندان ایک پر آمن اور پر سکون زندگی گزارے گا اور اگر یہ عدب احترام کا سلسلہ اگر نہ ہو تو اس خاندان میں بے چینی اور بے سکونی جنم لیتی ہیں تو اس میں والدین کے لیے بھی یہ ہے کہ تعلیم ہے کہ آپ نے بچوں پر شفقت کرنی ہے اور بچوں کے لیے بھی تعلیم ہے کہ آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اپنے بڑوں کی عزت اور احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اولاد کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ از حد آپ نے والدین کا احترام کرنا ہے اور ان کے سامنے اوف تک نہیں کہنا اگر کسی معاملہ پر اختلاف ہو جائے تو پورے عدب و احترام کے ساتھ اپنی بات ان کے سامنے رکھی جائے تو اسی طرح بہت سارے فضیلت ہے کہ آپ نے والدین کے احترام جو کرنا ہے تو اس پر بہت سارے عجر کی بشارت دی گئی ہے اسی طرح والدین کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سب سے جو محبوب عمل ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا تو پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے تو آپ علیہ السلام نے والدین کا احترام بتایا اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھا اس طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد کے لئے اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے والدین موجود ہیں تو اس آدمی نے اس صحابی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ موجود ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے تو والدین کے عیزہ اور اقارب اور ان کے جو تعلق دار ہوتے ہیں ان کا احترام اور ان کا عدب کرنا بھی اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایت کا حصہ ہے تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ والدین کے مرنے کے بعد ان سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کس صورت میں کیا جا سکتا ہے تو اس کی یہی تعلیم آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ ان کے عائزہ اور اقارب کا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ احترام سے پیش آجا جائے اسی طرح بچوں کے بارے میں بڑوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے بچوں کا خیال رکھنا ہے اور ان پر شفقت کرنی ہے اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے اسی طرح ان کی تربیت بھی آپ نے ایک اچھے انداز میں کرنی ہے تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی اپنی دو بچیوں کی تربیت کرتا ہے ان کو اچھی تعلیم دلاتا ہے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا تو اسی طرح اور بھی بہت ساری تعلیمات ہیں بچوں پر شفقت کی ایک صاحب بھی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بچوں پر شفقت فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے میرے دس بیٹے ہیں تو میں نے کسی کو اس طرح محبت اور شفقت نہیں کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ تعالی نے محبت چھین لی ہے شفقت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ علیہ السلام کوئی بھی موسم کا نیاب پھل آتا تو آپ علیہ السلام حاضرین میں سے جو بچے ہوتے تھے ان کو عطا فرماتے تھے کسی سفر سے واپس آتے تھے تو جو بچے راستے میں ملتے ان کو سواری پر بٹھاتے تھے اور ایک صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں انصار کے باغ میں باغوں میں چلا جایا کرتا تھا اور وہاں پر پتھر مار کر پھل توڑتا تھا تو ایک دفعہ مجھے لوگ پکڑ کے آپ علیہ السلام کے پاس لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ پھل توڑنے کے لئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود سے گرے پڑے ہوں تو وہ آپ کھا لیا کریں اور پتھر نہ مارا کریں تو آپ علیہ السلام نے میرے ہر سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور دعا دی تو یہ جو عدب و احترام کا سلسلہ ہے یہ اپنے خاندان میں ہم اس کو پروموٹ کر کے ہم خاندانی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں یقیناً یہ دو بڑے اہم اصول ہیں کسی بھی اچھے اور مستحقم خاندان کے لئے کہ اس کے جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت کریں اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں ڈاکٹ صاحب خاندان کے جو کسی بھی مسلمان خاندان کے بنیادی اصاف ہیں اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس طرح اشارہ کیا ہے کہ جو رواداری ہے وہ ایک بڑا ہی اہم اصول ہے کسی بھی خاندان کے لئے چونکہ ظاہر ہے خاندان میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کی طبیعت محل کھاتی ہے سب کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے تو ایسے مختلف مزاجوں کی افراد کا ایک ہی جگہ پر رہنا ایک ہی خاندان میں رہنا ملنا جلنا وہ کس طرح ہوگا اور رواداری جو ہے اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے ہمارے ہاں آج کل رواداری کے لئے جو استعلاع استعمال ہوتی ہے طولرنس کہتے ہیں کہ معاشر کے اندر طولرنس ہونی شاہیے اور یہ برننگی شو ہے اس وقت پوری دنیا کے برننگی شو ہے یہ رواداری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور سے یہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے اور جو بنیادی سبب ہے وہ لاعلمی ہے اسلامی تعلیمات سے لاعلمی بلکہ دیگر مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی اپنے مذہب کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی مثلا جو سیدنا عیسی علیہ السلام ہیں یا سیدنا موسی علیہ السلام ہیں جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں تو ان کی تعلیمات میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں تفریق کریں اور وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں دوسروں کو کم تر سمجھیں یہ کسی نبی کی تعلیم میں نہیں ہے اور اسلام میں تو بدور خاص نہیں ہے اسلام میں تو دیکھیں نا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ لا نفر لقو بینہ حدن من رسول ہمارا تو موقف یہ ہے ہمارا قیدہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ان سب کی تعلیمات حق ہیں انہوں نے اپنی امت کے افراد کو جو تعلیم دی ہے حق ہے اور جو ان کے ماننے والے ہیں تو ہم ان کے ماننے والوں کے بارے میں بلغل ہمیں کوئی تردد نہیں ہے وہ اپنے جگہ پر اپنے طور پر وہ ٹھیک ہیں یہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے تصریف ہوئی ہے اور اس تحریف و تصریف کو قرآن مجید نے نمائع کیا ہے کہ کس کس مقام پر کیا کیا تحریف و تصریف ہوئی ہے باقی جہاں تک تعلق ہے معاملات کا تعلق ہے اور جہاں تک رویہ کا تعلق ہے تو شریعت نے کلیر کٹ یہ بتایا ہے کہ آپ نے فکر کی وجہ سے موقف کی وجہ سے اپنے مذہب کی وجہ سے آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے نامناسب تعلق نہیں رکھنا ہے آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لئے مثال ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے جو مخالفین ہیں ان مخالفین کے ساتھ جو سلوک کیا ان کے ساتھ جس قسم کا معاملہ کیا وہ مخالفین آپ علیہ السلام کو صادق و رحمین کہتے تھے اور آپ علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان صفات سے کبھی انہوں نے انکال نہیں کیا دیکھنا کہ حضرت کے موقع پر بھی آپ علیہ السلام جب تشریف لارہے ہیں مدینہ کی طرف اس وقت بھی قریش کی امانتیں آپ کے ہاں موجود تھیں دائرے کے ان کے نظری کو آمین تھیں تو یہ جو رواداری کا معاملہ ہے یہ اس پہلو سے باقی بھی اس کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن دعوت کے پہلو سے بہت اہم ہے کیونکہ جو بھی آپ کا مخالف ہے اگر فکری طور پر آپ کے ساتھ اس کی ہمہہنگی نہیں ہے لیکن آپ کا رویہ اس کے ساتھ خوبصورت ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کے رویہ کی وجہ ساتھ آپ کی طرف مائل ہوگا آپ قرآن مجید نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ وہ شخص جس کا سلوک اچھا نہیں ہے آپ کا سلوک اس کے ساتھ اچھا ہونے چاہیے بلکہ بہت تفصیلی حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ وہ اصل تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا آپ اسے اچھا رویہ رکھیں جو اچھا رویہ رکھتا ہے اس کے ساتھ آپ اچھا رویہ یہ تو کمال نہیں کمال تو یہ ہے جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے آپ اس کو سہولت پہنچائیں آپ اس کو جو ہے خوشی پہنچائیں آپ اس کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کریں تو یہ جو رواداری کا معاملہ ہے بنیادی طور پر تو لاعلمی کی وجہ سے ہے کہ ہم ہمارے ہاں لوگ اسلامی تعلیمات سے لاعلم ہیں کہ بھی اللہ نے کیا فرمایا ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے ہم جو چوٹی چوٹی باتوں پر آپس میں لڑتے ہیں معمولی معمولی باتوں پر خروع اختلافات پر آپس میں لڑتے ہیں آئے دن معاشرے کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہاں تک کہ ہماری مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں ہماری مجالس میں لڑائیاں ہوتی ہیں یہ بحث و تمہیز ہوتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں اپنی بنیادی تعلیمات کا علم نہیں تو اس یونٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت رواداری جو ہے اور وسط نظری جو ہے یہ ایک مسلمان کی خوشوصیات میں سے ہے کہ مسلمان جو ہے وہ وسیو نظر ہوتا ہے وسیو الظرف ہوتا ہے اور اس کے اندر تحمل ہوتا ہے اس کے اندر رواداری ہوتی ہے اس کا رویہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے وہ خلیق ہوتا ہے وہ شستہ بولتا ہے اچھا بولتا ہے امدہ زبان میں بولتا ہے یہ جو ایک خاندان کا فرد ہے یا معاشرے کا فرد ہے جب اس کے اندر یہ اوصاف آتی ہیں تو اس سے وہ لوگ جو مخالف ہیں بظاہر جو فکری دیوار سے مخالف ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں اور ہمیشہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں وہ ہمارے اس اس پیلو کی وجہ سے آئے ہیں اخلاق کی پیلو سے آئے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اخلاق سے پیلا ہے تلوار سے نہیں پیلا بلکہ اخلاق سے پیلا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے کہ شفیاء کرام نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اور اخلاق کے ذریعے انہوں نے دوسروں کو متاثر کیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ مشرفہ اسلام ہو گئی ہیں یقینا یہ اصول بہت ہی اہم ہے رواداری کا جو اصول اسلام نے بیان فرمایا ہے کسی بھی مضبوط معاشرے یا خاندان کے لیے اس اصول کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ تو آپ کی اختیار میں نہیں ہے کہ آپ سو فیصد کسی سے اتفاق کریں اور جہاں بھی اخل مند لوگ ہوں گے کہ اس نے کچھ اختلاف رائے وہاں ضرور ہوگا لیکن اسلام نے اصول سکھائے ہیں آداب سکھائے ہیں کہ اگر آپ نے اختلاف کرنا بھی ہے تو اس کے کیا حدود ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے اور پرانے مجید میں بھی واضح طور پر ہے کہ کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آبادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو تو رشتداروں کی حقوق تو اور بھی زیادہ ہے اور اس معاملے میں تو اس چیز کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے کہ ہم اختلاف کو ایک حد سے زیادہ بڑھنے نہ دیں کہ اس کا نتیجہ رشتداری کو ختم کرنے کی صورت میں یا قطع تعلقی کی صورت میں ہمیں دیکھنا پڑے شاہد صاحب جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ خاندانی جو مسائل ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بیجار رسم و رواج اور تکلفات کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہمارے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں اور ان کی کوئی دیکھا جائے تو خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی تو آپ یہ بتائیے کہ کسی مسلمان خاندان کے لیے یہ جو سادگی کا اصول اسلام نے دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے سادگی کسی بھی خاندان کا ایک اہم ترین وصف ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خاندان کو وسائل دیئے ہیں تو انہی کے اندر رہتے ہوئے آدمی اپنے زندگی گزارے تو طلباء کے لیے بھی اس حوالے سے یہ چیز بہت ہی اہم ہے کہ اگر وہ سادگی اختیار کریں اور اپنے ساری توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں تو وہ بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں دنیا میں ہم جتنے بھی کامیاب ترین افراد کو دیکھتے ہیں تو ان کے زندگی میں اگر ان کے زندگی کا متعلق کیا جائے تو ایک سادگی کا پہلو ایک نمائع طور پر نظر آتا ہے آپ علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر چیز میں ہر معاملہ میں سادگی فرمایا کرتے تھے کھانا آپ علیہ السلام سادہ تناول فرمایا کرتے تھے اسی طرح کپڑے پہننے باقی ساری چیزیں سادہ ہی ہوا کرتے تھیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جتنے بھی تھے وہ سادگی پر ہی مبنی تھے تو سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صاف سترے نہ رہیں بلکہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو پہننے کے لیے یہ کھانے کے لیے میسر ہے پہننے کے لیے میسر ہے تو وہ صاف سترہ ہو تو سادگی کے وصف کو اپنا کر ہم بہت سارے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں یقیناً یہ سادگی کا اصول بہت اہم ہے اور جو انسان بے جا تکلفات میں پڑتا ہے اور اسی طرح دوسروں کو بھی دوسروں سے اس کی توقع کرتا ہے تو اس سے مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں جس کی وجہ سے خاندانوں میں مشکلات پیش آتی ہیں ناظرین ابھی آپ نے کورس کورڈ دو سو ایک جو کہ میٹرک سطح کا اسلامیات لازمی کا کورس ہے اس کے یونٹ نمبر نو کے مطالق گفتگو سماعت فرمائی اور اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما تھے پروفیسر ڈاکٹر علیہ السخشتی صاحب چیرمین شعبہ حدیث و علوم حدیث ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ شکریہ آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب اسسٹن پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک مسلمان خاندان کے لیے اسلام نے بڑے ہی اچھے اصول اور اوصاف دیئے ہیں اگر ہم ان اصولوں کی روشنی میں خاندان میں جو افراد ہیں ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے اور میل جول کریں گے تو ایک مستحقم خاندان وجود میں آئے گا اور اسی طرح جب خاندان مستحقم ہوگا تو مختلف خاندانوں سے ہی مل کر معاشرہ بنتا ہے اس سے ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور مضبوط معاشرہ ہی جو ہے وہ ترقی کی جانب جو ہے وہ تیزی سے گامزن ہو سکتا ہے اور اس میں ایک بڑا اہم بنیادی اصول ہے کہ یہ دیکھنے کی بجائے کہ میرے کیا حقوق ہیں جو دوسرے کے ذمہ ہیں ہم یہ دیکھیں کہ دوسرے کے کیا حقوق ہیں جو میرے ذمہ ہیں اور میں نے وہ ادا کرنے ہیں اور ہم دوسروں کا جو کام ہے وہ تو اپنے کندوں پر لے لیں لیکن جو اپنا کام ہے وہ کسی کے کندوں پر نہ ڈالیں اور اسی کے لئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ہے وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مذبان حافظ ابتسام الرحمن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ